بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سفر اور زفر میں آپ سب کو پشان دی میں اس وقت ہائی ویکن میں موجود ہوں اور یہ دیکھی اب موسم عبر آلود ہے ٹیمپریچر اس پر یہاں پر تقریباً چھئی ڈگری سینٹی گریٹ ہے تو کافی ٹھنڈ ہے سزاں کے بعد درختوں کے پتے اکثر جھڑ چکے ہیں ایک نئے سفر کی ابھی تیاری ہے ابھی میں ایرپورٹ کے لیے روانہ ہونے والا ہوں تو انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی جو ساتھ لیے گا تو ابھی آپ سے تھوڑی جرمے ایرپورٹ پر ملکات ہوتی ہیں میری فلائٹ گیٹویک ایرپورٹ سے ہے تو راستے میں یہ دیکھئے سڑک کے ساتھ خوبصورت سرسنگ کے کھیت تو پیلے رنگ کے یہ کھیت بہت خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں الحمدللہ میں گیٹویک ایرپورٹ پہنچ چکا ہوں میرے بھائی مجھے چھوڑنے کے لیے آئے تھے اور لیول فائیو پہ ہمیں پارکنگ ملی ہے گیٹویک ایرپورٹ کے دو ٹرمینلز ہیں ساؤ ٹرمینل اور نارس ٹرمینل میری جو فلائٹ ہے وہ ساؤ ٹرمینل سے ایرپورٹ بہت زیادہ بیزی نہیں ہے آج تو ابھی میں چیک ان ڈیسک کی جانب جاؤں گا جناب میں چیک ان ہو چکا ہوں بورڈنگ پاسم مجھے ایشو ہو چکا ہے تو ابھی میں دو ریپورٹس اور گیٹس ہیں ان کی جانب جاؤں گا تھوڑے دیر ابھی باقی ہے تقریباً ابھی دو گھنٹے باقی ہیں ابھی تین گھنٹے پہلے پہنچ گیا تھا تو میرا خیال تھرش ہوگا لیکن سیکیورٹی میں چیک ان میں زیادہ وقت نہیں لگا تو ابھی جو کہ بورڈنگ میں کچھ وقت باقی ہے تو ذرا دیکھتے ہیں ڈیوٹی فری شاپس کو ذرا اس ایریا کو ایکسپلور کرتے ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جی ڈی سپورٹس اور دیگر جو فیمس برینڈز ہیں ان کی شاپس ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ریسٹرنٹس بھی ہیں اور کافی خوبصورت اور مادرن قسم کا ایرپورٹ ہے یہ دیکھئے اس کا میل حال ہے نیچے تو بورڈنگ گیٹ ابھی اناؤنس ہو گیا ہے تو اس وقت میں جا رہا ہوں بورڈنگ گیٹس کی جانب تو اس کے بعد انشاءاللہ فلائٹ میں بورڈ ہو جاؤں گا یہ باہر آپ پلینز دیکھ سکتے ہیں تو کافی زیادہ فاصلے پر ہے یہ جو گیٹ ہے تو یہاں سے برٹیش ایر ویز کی کافی زیادہ فلائٹس یہاں پر لینڈ کرتی ہیں وہ یہاں سے ڈیپارٹ کرتی ہیں تو میں بھی برٹیش ایر ویز سے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ تھوڑے جن میں اپنے پلین پر بورڈ ہو جاؤں گا تو پلین میں میں بورڈ ہو چکا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بزنس کلاس کا ایریا ہے لوکیپول انٹری کے ساتھ میں ہی واقع ہے اور اس کے پیچھے پھر یہ ایکانومی پلاس ہے اور سب سے انڈ میں یہ جو ہے یہ ایکانومی ہے تو سیڈ مجھے الحمدللہ ایکانومی کے جو فرسٹ کیو سیڈز ہیں اس میں مل گئی ہے تو اگزٹ کے زیادہ دور نہیں ہے یہ اور یہاں پر تین چار تین کا جو ہے سیڈز کا لے آؤٹ ہے میں اپنے سیٹ پر اس وقت بیٹھ سکا ہوں تو بہت زیادہ کمفرٹیبل سیٹ نہیں ہیں اور ان کی لوک بھی تھوڑی پرانی سی ہے اور یہ والی جو میں نے جب سیٹ میپ دیکھا تھا تو یہ والی سیٹ وینڈو سیٹ سی لیکن اب میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ یہاں پر وینڈو کوئی نہیں ہے بلکل فلیٹ سا کورڈ ہے بلکل وینڈو کی جگہ اوورال نارمل ہی ہے پلین بہت زیادہ آپ کہہ دیجئے کہ مارڈرن ٹائپ کرنے ہیں تو میں یہ اینڈ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے یہ سیٹ اس لے لیتی کیونکہ اس کے سامنے کوئی سیٹ نہیں ہے تو ایکسٹر لیکس پیس ہے تو آپ لمبے سفر میں اپنی لیکس سٹریچ کر سکتے ہیں آسانی رہتی ہے اور اس کا جو ملٹی میڈیا ہے مطلب ہے وہ بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے پرانا سا ہے چھوٹی سی سکرین ہے اور اس کی مطلب ہے ٹچ سکرین بھی شاید نہیں ہے میں نے موویز دیکھی سی لیسٹ وہ بھی کافی پرانی موویز ہیں پرانی شوز ہیں اس حساب سے بھی یہ کوئی ملٹی میڈیا کے حساب سے بھی نارمل ہی ہے تو کھانے کے لیے یہاں پر دو آپشنز تھیں شاید ایک چکن بریانی تھی اور ایک چکن تکہ مسالہ تھا تو میں نے چکن تکہ مسالہ لیا ہے اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ حلال ہے کہ نہیں تو انہوں نے کھا تھا اس فلائٹ میں سب کچھ حلال ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلڈ ہے اور پھر ڈیزرٹ بھی ہے دیکھیں ابھی ٹرائی کر کے اس کو دیکھتے ہیں دیکھنے میں تو یہ کافی مزہدار لگ رہا ہے ابھی اس کو کھا کے دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کے سپونز جو ہیں یہ بھٹکیں ہیں فورک ہے اور کٹلری ساری یعنی کی بھٹکی ہے تو میں نے اس کو بھی ٹیسٹ کیا ہے کافی یہ چکن تکہ مسالہ کافی مزہدار ہے میرا خیال تھا پھیکا سا ہوگا جس طرح کے پلینز میں ہوتا ہے لیکن کافی سپائسیز کے حساب سے کافی ٹھیک تھا اوورال ان کا کھانا بہت اچھا ہے تو یہ چاکلر ڈیزرٹ تھا سالٹڈ کھرامل تو یہ بھی کافی مزہدار تھا پلینز تو تھوڑا پرانا ہے لیکن کھانے کے حساب سے ان کا کھانا بہت ہی مزہدار ہے جناب میں پہنچ چکا ہوں اس وقت قطر کے حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ دوہا میں اور بہت ہی خوبصورت ائرپورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے سلسلے میں یہاں پر کافی گہمہ گہمی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیفا کا ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کا جو ورلڈ کپ کا ہے وہ دوہا قطر میں ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں کافی عرصے سے اس کی تیاریاں جاری تھیں اس ائرپورٹ کو مارڈنائز کیا گیا ہے میں کافی عرصہ پہلے یہاں پر آیا تھا تو اس وقت کی ائرپورٹ بہت زیادہ مارڈر نہیں تھا تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت ائرپورٹ ہے یہاں پر میں نے ایک میٹرو بھی دیکھی تھی جو شاید مختلف ٹرمیلز کو کننکٹ کرتی ہے تو یہاں پر میرا تین گھنٹی سٹے ہے تو انشاءاللہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو اس ائرپورٹ کے بارے میں بناوں گا جو آپ میری اگلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جناب ابھی میں جا رہا ہوں اپنی نیکس فلائٹ کی جانے پر تو ساتھ رہے گا تو جناب میں اس وقت بیٹھ چکا ہوں دوہا سے لاہور جانے والی فلائٹ پر تو جی ہاں میں جا رہا ہوں لاہور لاہور جہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا یوکے آنے سے پہلے میں نے اپنا لڑکپن اپنی تعلیم بھائی سے حاصل کی تو اس سے میری بڑی یادیں وابستہ ہیں اور پھر میں اپنے جو والد صاحب ہیں ان کی وفات کے بعد پہلی دفعہ جا رہا ہوں تو اس لحاظ سے تھوڑا سا مطلب ہے خوشی کے ساتھ ساتھ ایک اداسی کی اسی قیفیت بھی ہے لیکن بہرحال یہ زندگی کا حصہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چارجنگ پوائنٹس ہیں تو یہ والی فلائٹ جو ہے یہ قطر ایرویز کی فلائٹ ہے پچھلی والی فلائٹ جو لندن سے دوہا آئی تھی وہ بریٹش ایرویز کی تھی تو یہ والی جو فلائٹ ہے یہ بریٹش ایرویز کی فلائٹ کے نسبت کافی بہتر ہے جو قطر ایرویز جو ہیں ان کے پلینز کافی مارڈرن ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم کافی اچھا ہے ٹچ سکرین ہے ہائی ریزولیشن کافی بڑی سی سکرین ہے اسے آپ اپنے آئی پیڈ یا پھر اپنے موبائل کے ساتھ پیئر بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے پھر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں موویز کی کلیکشن انگلیش موویز کی اور تمام نئی اور پرانی جو فیمیس موویز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اس لحاظ سے یہ کافی بہتر ہے سیٹس بھی اس کی اچھی ہیں یہ تین 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 کا سیٹس کا لے آؤٹ ہے لیکن کافی کمفرٹیبل سیٹس ہیں یہاں پر بھی کھانے میں چکن بریانی اور پھر لیم بریانی تھی تو میں نے لیم بریانی لی ہے تو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے اس کے ساتھ سیلڈ ہے اور پھر ایک ڈیزرٹ ہے جس کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورلڈ کپ 2022 کے حساب سے جو فرپال کا ہو رہا ہے اس حساب سے اس کو ڈیپوریٹ کیا گیا ہے یہ باٹل ہے تو اساتھ میں یہ نیپکن میں کٹلری ہوگی ابھی میں اس کو کھول کے دیکھتا ہوں دیکھیں جناب ان کی کٹلری سٹیل کی ہے پچھلی فلائٹ میں وڈ کے چمچ وغیرہ تھے بزنس کلاس میں اس طرح کی سٹیل کی کٹلری دیتے ہیں اکانومی کلاس میں دیکھتے ہیں ساتھ میں میں مووی دیکھ رہا ہوں ٹام کروز کی ہوئیے دیکھئے یہ سیلڈ ہے کھانا ان کا بہت زیادہ اچھا نہیں ہے نارمل ہے جو بریانی تھی وہ بریانی مجھے محسوس نہیں ہوئی اس میں لیم تھا اور چاول تھے اور یہ پھر جو ڈیزرٹ تھا یہ بھی آئس کریم کا ٹیسٹ اس میں آرہا تھا کچھ لیمن کا ٹیسٹ آرہا تھا مجھے زیادہ پتہ نہیں چلا کہ اصل میں کیا چیز ہیں یعنی کھانا جو تھا وہ پچھلی فلائٹ کا جو بریٹش ایرویز کی ان کا زیادہ مزیدار تھا الحمدللہ میری فلائٹ علامہ اکبال انٹرنیشنل ائرپورد لاہور پر لینڈ کر گئی ہے یہاں پر موسم وہ پائلٹ بتا رہے تھے کہ ٹیمپریچر تقریباً دس گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ ہے تو یہاں پر اس وقت صبح کا وقت ہے تقریباً پونے ساتھ کا وقت ہوگا تو یہ دیکھیں جنا پلین سے میں اتر گیا ہوں اور باہر آپ ائرپورٹ پر مختلف تو پی آئی اے کے تیاریں ہمیں کھڑے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں باہر کی جانب جا رہا ہوں پہلے تو ہمیشہ میرے والد صاحب جو تھے وہ لینے کے لیے آتے تھے جتنی دفعہ بھی میں یعنی کہ لندن سے لاہور آیا ہوں تو وہ ہی ریسیب کرنے کے لیے آتے تھے لیکن باہرحال ابھی میرے کزن جو ہیں وہ ریسیب کرنے کے لیے آئیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں باہر جا کر کس طرح کا کس طرح کی صورتحال ہے ابھی پاسپورٹ کنٹرول کی جانب جاؤں گا پھر سامان وغیرہ ریسیب کرنا ہے تھوڑا بک لگ جائے گا تو انشاءاللہ آپ سے پھر تھوڑے دیر میں دوبارہ ائرپورٹ کے باہر ملاقات ہوتی ہیں الحمدللہ میں لاہور پہنچ چکا ہوں سامان جو ہے وہ بھی تمام مجھے ملیا ہے تو انشاءاللہ ہم لاہور سٹیک کے دوران میں کوشش کروں گا کہ لاہور کے جو مختلف تاریخی مقامات ہیں یہاں کے کھانے ہیں اور جو کچھ بھی میں یہاں پر دیکھتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ساتھ رہیے گا اور جن ویورز نے میرا چینل میں تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اگلی ویڈیو میری حماد انٹرنیشنل رپورٹ دوہا کے بارے میں ہوگی تو ضرور دیکھے گا اور اس کے علاوہ بھی آگے بہتی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ یہاں پر اس وقت دھوند ہے یا پھر سموگ ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے خاندان کا خیار رکھیے گا تب تک لئے خدا حافظ السلام علیکم